مغل ایمپرر جہانگیر بیویاں تھی جن میں آخری بیوی جو تھی وہ نور جہان تھی اور جہانگیر کا جو پہلی بیوی سے بیٹا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے خسرو مرزا اور اس کے خلاف جہانگیر جہاں وہ جنگ بھی کرتا ہے جو ہم آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اکبر کے رول کے دوران جہانگیر چاہتا ہوتا ہے کہ وہ کنگ بن جائے اففٹین نائنٹی ون میں یہ ہوتا ہے کہ اکبر کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جہانگیر پر نا الزام لگ جاتا ہے کہ بھ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جہانگیر چاہتا ہوتا ہے کہ وہ کنگ بن جائے پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھئی اکبر کو کوئی زیر ویر نہیں ملا وہ ایسی بیمار ہو گیا تھا اب جس کی وجہ سے جہانگیر اور اکبر کے نا ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور جہانگیر جو اکبر کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ٹویسٹ یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر کے پیچھے اس کا بیٹا جو ہوتا ہے خسرو مرزا وہ اکبر کے کافی قریب ہو جاتا ہے اور داد پتے کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ کافی سٹرانگ ہو جاتا ہے اب جہانگیر جو اکبر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر یہ لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو اکبر کے بعد خسرو مرزا جو ہے نا وہ کنگ بن جائے گا مطلب جو اکبر کی حکومت ہے نا وہ سیدھا اس کے پتے خسرو مرزا پر ٹرانسپر ہو جائے گی اس دوران اکبر جو وہ جہانگیر کو کافی بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے جہانگیر کے جو دو بھائی ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جس کی وجہ سے سولہ سو چار میں جہانگیر جو وہ واپس آ جاتا ہے اکبر کے پاس اور اس وقت خسرو مرزا کے پاس کافی سارے ایریاز ہوتے ہیں جن کو اکبر نے اس کو دیا ہوتا ہے رول کرنے کے لیے سترہ اکتوبر سولہ سو پانچ کو اکبر جو وہ مر جاتا ہے پھر اس کے بعد جہانگیر جو ہے وہ فوراں اپنے آپ کو کنگ ڈیکلیئر کر دیتا ہے نام اس کا سلیم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سے وہ اپنے آپ کو جہانگیر کے علوانے لگ جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کن ریاز دیئے تھے رول کرنے کے لیے لیکن جانگیر نے کہاں اس کی بات سننی تھی تو پھر اس وجہ سے دونوں باپ بیٹے میں نہ جنگ ہوتی ہے جنگ میں سکھ جو ہے وہ خسرو مرزا کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جانگیر کے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے پھر دونوں باپ بیٹا میں جنگ ہوتی ہے اور جانگیر جو ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے اور اپنے ہی بیٹے کو اندھا کروا دیتا ہے 26 جنوری 1622 کو اپنے دوسرے بیٹے خورم جو آگے جا کے شاہ جہاں بنتا ہے اس کے ہاتھوں اس کو مروا دیتا ہے جانگیر کو جو ہے وہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی کیونکہ اکبر نے اپنا کینگڈم اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر دیا تھا کہ کچھ بچائی نہیں تھا جیتنے کے لیے اور جانگیر کو جو ہے وہ صرف اس کو چلانا تھا جانگیر کی آخری بیوی نور جہاں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور جانگیر اس پر جان چھڑکتا ہوتا ہے اور نور جہاں بہت ہی زیادہ چلاک اور انٹیلیجنٹ ہوتی ہے کی کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کافی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے نور جہاں کی خوبصورتی اور انٹیلیجنس کی وجہ سے پورا کوڈ جو ہوتا ہے اس کے قدموں میں ہوتا ہے اور دوسری طرف جانگیر ہوتا ہے جو زیادہ تر شراب کے نشے میں ہوتا ہے اور اس کے بحاف پر جو نور جہاں ہوتی ہے وہ ڈیسیئنز لے رہی ہوتی ہے اور سارا کچھ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو جانگیر کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ رول نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ نور جہاں د فور پینٹنگز جو ہے وہ بریٹش میوزیم لنڈن میں آج بھی موجود ہیں سولہ سو آٹھ میں کیپٹن ہاکنگ جو ہوتا ہے وہ سب کانٹیننٹ آتا ہے ایز ایمبیسیڈر آف بریٹش اس انڈیا کمپنی وہ جانگیر کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی فیکٹری جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ پرمیشن لینے آتے ہیں جانگیر پہلے ہی باری میں تو منع کر دیتا ہے لیکن پھر دوسری باری میں جب وہ آتے ہیں تو اس کے بعد وہ مان جاتا ہے اور بریٹش اس انڈیا کمپنی کو جب وہ زمین دیتا ہے صورت میں اپنی فیکٹری لگانے کے لیے جس کے بعد بریٹنز جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں اپنے قدم جمعنا شروع کر دیتے ہیں ایک دفعہ جانگیر جو ہے وہ کشمیر گیا تھا اور اٹھائیس اکتوبر سولہ سو ستائیس کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے جانگیر کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے اور اس کو وہیں پہ ہی دفنا دیا جاتا ہے لیکن اس کے کچھ عرصے بعد اس کی لاش کو وہاں سے نکال کر لاہور میں د ملتے رہے